ایسے جوتے بھی استعمال نہ کریں جو ٹخنوں کو چھپا دیں البتہ عام جوتے اور چپل پہننا انگوٹی پہننا چشمہ لگانا گھڑی باننا ایرفون استعمال کرنا بیلٹ اور پرس استعمال کرنا اور اگر احرام گندہ ہو جائے تو اسے بدلنا محرم کے لئے جائز ہے سر اور جسم کو دھونا بھی جائز ہے اور اگر محرم کے کوئی زخم لگ جائے تو کوئی حرج نہیں اور واضح رہے کہ احرام کے لئے کوئی خاص نماز مشروع نہیں جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے جن عامال کو فرض قرار دیا ہے ان کا التزام کرے مثال کی طور پر پنج وقت نماز باجمات ادا کرے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے دور رہے بد کلامی فہش باتیں جنگ و جدال اور دیگر نافرمانی کے تمام کاموں سے بشتا رہے اب آپ کا قافلہ اللہ کی فضل و کرم سے مکت المکرمہ میں داخل ہونے والا ہے یہ وہ گھڑیا پہنچی ہے جس کا ایک مسلمان کو بڑی ہی بیتابی سے انتظار رہتا ہے داخلے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لینا سنت ہے اب آپ بیت اللہ الحرام میں داخل ہونے لگے ہیں واضح رہے کہ دوسری مساجد کی طرح اس مسجد الحرام میں بھی داخل ہوتے وقت آپ کو اپنا داہنہ پیر مسجد کے اندر پہلے رکھنا چاہیے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور داخل ہوتے وقت یہ کہنا بھی سنت ہے اعوذ باللہ العظیم وبوجہِهِ الكریم وسلطانِهِ العظیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابوابہ رحمتک پھر محرم کو چاہیے کہ نہایتی اتمنان اور سکون کے ساتھ اپنے قدموں کو کعبہ مشرفہ کی طرف بڑھائے اور استباع کرے استباع یہ ہے کہ احرام کی اوپر والی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر دوسرے کندھے پر ڈال لے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا اس کے بعد حجرِ اسود کی طرف جائے اور اپنے تواف کا آغاز حجرِ اسود سے کرے حجرِ اسود کا بوسا لینے میں کسی قسم کی مضاحمت نہ کرے اور نہ ہی وہاں کھڑا ہو کر بھیڑ کرے بلکہ چلتے ہوئے اشارہ کرتا چلے مسلمانوں کو عذیت دینا بہت غلط بات ہے یہاں دھکا پیلی نہیں کرنی چاہیے اور کافی ہے کہ دور سے ہی ہاتھ اٹھا کر اللہ و اکبر کہے اور اپنے ساتھ چکروں کا آغاز کرے حاجی کو چاہیے کہ دورانِ تواف کسرت سے اللہ کا ذکر اور دعائیں کرتا رہے تواف کی کوئی خاص دعا مشروع نہیں جیسا کہ بعض لوگوں نے ہر ہر چکر کی الگ الگ دعائیں بنا رکھی ہیں اور ذکر و اذکار کرتے وقت بھی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دوسرے تواف کرنے والوں کو اس طرح تشویش ہوتی ہے تواف کرنے والا جب بھی رکنِ امانی کے پاس جائے اگر میں سر ہوتوں سے چھولے دائیں ہاتھ لگائے رکنِ امانی کو بوسا دینے کی ضرورت نہیں اور اگر ہاتھ لگانا بھی مشکل ہو تو رہنے دے اور اپنے تواف کو جاری رکھے واضح ہے کہ اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں رکنِ امانی اور حجرِ اسفت کے درمیان یہ دعا پڑھنا سنت ہے واضح ہے اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ حسنا وقینا عذاب النار اور اس طرح حجرِ اسفت پر پہنچ کر ایک چکر مکمل ہو گیا اب اپنے باقی دوسرے چکر بھی حجرِ اسفت سے ہی اسی طرح شروع کریں اور حجرِ اسفت پر ہی ختم کریں تواف میں رمل کرنا مردوں پر سنت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تواف کرنے والا مرد تیز چلے اور قدم قریب قریب رکھے اور یہ توافِ قدوم میں صرف پہلے تین چکروں میں وسنون ہے البتہ استباع ساتو چکروں میں کرے دورانِ تواف بعض حجاج کچھ غلطیاں کرتے ہیں مثلا تواف کرتے وقت حتیم کے اندر سے گزر جاتے ہیں یا مقامِ ابراہیم کو بیتاللہ کا حصہ تصور کرتے ہیں جو غلط ہے اسی طرح خانہِ کعبہ کا استلام اور بساوقات اس کی تمام دیواروں کا استلام یا اس سے چمٹنا واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود اور رکھنی یوانی کے علاوہ خانہِ کعبہ کے کسی بھی جز کا استلام نہیں کیا لہذا عقیدت سے مقامِ ابراہیم اور بیتاللہ کی دیواروں کو چھونا بیدت ہے اس کی کوئی اصل نہیں اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا تواف کے دوران ذکر و اذکار کرتے وقت آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس طرح دوسرے تواف کرنے والوں کو تشویش ہوتی ہے دوران تواف حد تل امکان کوشش کرنی چاہیے کہ عورتوں سے الگ رہیں اور جب تواف مکمل ہو جائے تو اپنے دونوں کندھوں کو چھپا لینا چاہیے لبیک اللہ هم لبیک لبیک لاشریک لکا لبیک اmontر ہمدہ والنعمتہ لکا و الملک لا نعیبہ لبیک اللہ هم لبیت لبیک لاشریک لکا لبیک امndہ والنعمتہ لبیك اللہم دقیئے ، لبیك لا شریج لبیك لبیك ضبائیRedی لبیك لبیك تواف پورا ہونے کے بعد اگر میسر ہو تو مقام ابراہیم پر دو رکات نماز پڑھے اور اگر وہاں جگہ نہ مل پائے تو مضاحمت نہ کرے بلکہ پورے حرم میں جہاں آسانی سے جگہ مل جائے وہی نماز پڑھ لے واضح رہے کہ نماز کو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ادا کرے اور ان دو رکاتوں میں پہلی رکات میں سور فاتح کے بعد سور کافرون قل یا ایوہ کافرون اور دوسری میں سور اخلاص یعنی قل ہوا اللہ احد پڑھنا سنت ہے اور اگر کوئی دوسری صورتیں بھی ان میں پڑھ لے تو بھی جائز ہے اس کے بعد دعا کرے اور پھر حجر اسود کا استلام کرے اور اس کے بعد آب زمزم پیے اور صفہ مروعہ کے درمیان ساتھ چکر لگانے کے لیے کوہ صفہ کی طرف رکل جائے اس پر چڑھے یا اس کے قریب کھڑے ہو کر یہ دعا کرے اب دعبی ما بد اللہ ہو بھی اور یہ آیت پڑھے اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے تین دفعہ اللہ اکبر کہے اور اس دعا کو بھی تین بار پڑھے اور اس کے بعد جو چاہے دعا کرے واضح رہی یہاں تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو نہیں اٹھانا چاہیے جیسا کہ اکثر حجاج کرتے ہیں ان کا یہ عمل غلط ہے اس کے بعد ذکر و اذکار یا دعائے کرتے ہوئے مروع کی طرف چلے اور جب سب زنشان پر پہنچے تو دوڑنا شروع کر دے یہاں تک کہ دوسرے سب زنشان تک پہنچ جائے اور پھر آہستہ چلنا شروع کر دے البتہ عورتیں کہیں بھی تیز نہ چلیں نہ دوڑیں پھر وہ اوپر چڑھیں یا اس کے پاس ٹھہریں اور وہی کریں جو صفحہ پر کیا تھا پھر مروع سے اترے اور صفحہ کی طرف چلے اور جب سب زنشان پر پہنچے تو پھر دوڑنا شروع کر دے ورنہ باقی جگہوں پر آہستہ ہی چلنا چاہیے صفحہ سے مروع تک کا جانا ایک چکر ہوتا ہے اور اسی طرح مروع سے صفحہ کو آنا دوسرا چکر کہلاتا ہے اس طرح سعی کے ساتھ چکر پورے کریں بہتر حجاج اکرام صعی کرتے وقت اگر درمیان میں آپ تھکاوٹ محسوس کریں یا کسی مرس کی وجہ سے آپ پر صفحہ مروع کے درمیان چلنے میں دشواری ہو تو آپ ویلچئر کا استعمال کر سکتے ہیں اور اگر تواف کے بعد عورت کو حیز یا نفاظ شروع ہو جائے تو وہ اس حالت میں صعی کر سکتی ہیں کیونکہ صعی کے لئے طہارت شرط نہیں اور بعض عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مردوں کے ساتھ تیز بھاگتی ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اور جس وقت صعی مکمل ہو جائے تو متمتع پر ضروری ہے کہ پورے سل کے بال تراشے یا چھوٹے کروائے حاجی کے لئے قصر یعنی چھوٹے کرانا افضل ہے البتہ عورتیں اپنے تمام بالوں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کے سرے ایک انچ کے برابر یا اپنی انگلی کے پورے کے برابر یا اس سے تھوڑا کم کٹیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب عمرہ مکمل ہو چکا ہے اور محرم کے لئے ہر وہ کام حلال ہے جو احرام کی وجہ سے ممنوع ہوا تھا مدیلت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتمر کو چاہیے کہ احرام باننے کے بعد سے لے کر تواف شروع کرنے تک اور حاجی کو حج کا احرام باننے سے لے کر دس ذلحجہ تک یعنی بڑے جمرے کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کسرت کے ساتھ پکارتا رہے آٹھ ذلحجہ کا دن جسے یوم تربیہ کہا جاتا ہے تمام حجاج اکرام آج کے دن حج کا احرام باندھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق منہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں بہتر یہ ہے کہ زبال سے پہلے منہ کے لئے نکلیں اور راستے میں کسرت سے تلبیہ کہتے رہیں اور منہ میں زہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نوازیں ادا کریں ان میں سے جو نمازیں چار رکعت والی ہیں اس میں قصر کریں یعنی دو رکعت پڑھیں واضح رہے کہ یہ حکم تمام حجاج کے لئے عام ہے مکہ والوں کے لئے بھی اسی طرح سے ہیں جس طرح دور سے آئے ہوئے حاجیوں کے لئے ہیں حجاج کے لئے سنت یہ ہے کہ یہ وہ رات منہ میں گزاریں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگلے دن یعنی نوض الحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد منہ سے عرفات کے لئے تلبیہ پکارتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے روانہ ہوں نوض الحجہ کا دن جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے اس دن حجاج اکرام میدان عرفہ کی طرف نکلتے ہیں مسلمان اس دن طلوع شمس سے لے کر غروب آفتاب تک عرفات کے میدان میں پہرتے ہیں حجاج اکرام اس دن کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے یہ وہ دن ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ حج عرفہ کے دن کا نام ہے مسنون یہ ہے کہ اگر میسر ہو تو حاجی وادی نمرہ میں رہے ورنہ تو پورا میدان عرفہ تہرنے کی جگہ ہے اور متعدد مقامات پر ایسے سائن بورڈز پھر لگائے گئے ہیں جن میں حجاج کی سہولت کیلئے مقامات کی نشان دہی کر دی گئی ہے محترم زیفر رحمان اس دن جتنی بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے شاید کہ چند لمحات کی دعائیں پوری زندگی کی سیاہیوں کو دھو کر روشنی میں بدل دیں اور مسائب و آلام دور ہو جائیں اس روز مسلمانان عالم کے لیے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے لیے اپنے اقرباء اور اہل و عیال کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور جب زہر کا وقت ہو جاتا ہے تو امام صاحب خطبے کا آغاز کرتے ہیں اس خطبے میں وہ امت مسلمہ کو واضح و نصیحت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مذہبی تاثب سے دور رہنے اور اخوت اور بھائی چارگی کا سبق دیتے ہیں اس روز زہر کے وقت ایک ازان اور دو تکپیروں کے ساتھ زہر اور اثر کی دو دو رکعتیں جمع کر کے پڑھنا سنت ہے واضح رہے کہ جو حضرات میدان عرفات میں اپنے خیموں میں زہر کے وقت زہر اور اثر کے وقت اثر کی نوازیں پڑھتے ہیں ان کا یہ عمل سنت کے خلاف ہے حجاج چاہے مکہ سے آئے ہوں یا بیرون ممالک سے تمام کے لیے یہاں نماز قصر اور جمع پڑھنا سنت ہے بہت سے حجاج کو دیکھا گیا ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے عرفات کے میدان کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا یہ عمل بھی سنت کے خلاف ہے بعض لوگ جبل عرفات کی چھوٹی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں دھکہ پیلی کرتے ہیں دوسروں کو ایزہ رسانی کا سبب بنتے ہیں واضح رہے کہ چھوٹی پر چڑھ کر وہاں نماز پڑھنے اور اسے عقیدت سے چھونے کی کوئی دلیل نہیں یہ اعمال بدات ہیں بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ دعا کرتے وقت جبل عرفات کی طرف رخ کرتے ہیں ان کا یہ عمل بھی سنت کے خلاف ہے اور سنت قبل رخ ہو کر دعا کرنا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا الہ الا انت اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتني وانا عبدک وانا على عهدک ووعبک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علي وابوء بذنبی فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت ليس عليكم جناح ان تبتو فضلا من ربكم موسیقی موسیقی موسیقی